موسیقی آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجبہ سے چین کی پیپرز لیبریشن آرمی کی دس رکنی وقت کی ملاقع چینی وقت کی قیادت میجر جنرل ڈاکٹر یو فیوہو نے کی آرمی چیف نے طبعی سامان کی بروقت پراہمی پر چینی وقت کا شکریہ دا کیا کرونا سورتحال اور پاکستان کی موثر حکمت عملی پر بھی بات چیف چینی وقت نے پاکستان کی تمام فورمز پر حمایت کے عظم کا یادہ کیا لاہور سمیت پنجاب کے مزید تین تیس مقامات سیل کرنے کا فیصلہ منظوری دے دی گئی لاہور گجراد گجرانوالا ملتان راولپنڈی اور فیصل آباد کے علاقے شامل گل بگ ڈی ایچ جے گلشن ڈراوی فیصل ٹاؤن اور اندرونے شہر سیل ہوگا لاہور کی متاثرہ علاقوں میں چینوے ہزار دو سو انتیس کر دو لاکھ تینتیس ہزار خاندان رہائش پذیر ہے پنجاب کے تمام بڑے شہروں میں مویشی منڈیاں لگانے پر پاوندی مویشی منڈیاں شہروں سے دور لگائی جائیں گی شہری یا قربانی کے جانور کیسی خریدیں گے سفارشات پر کام جاری ایس او پیز جند روز میں واضح کیے جائیں گے جو آلے متحد ہو جائیں اچھا وقت آنے والا ہے آسیف علی زداری ہی ورکرز کو ہدایات کہتے ہیں موجودہ حکمرانوں میں سیاسی سمجھ بوجھ نہیں صوبوں کو مضبوط کرنے کی وجہے کمدور کیا جا رہا ہے مقدمات کا کوئی خوف نہیں حکومت نے عوام کے لیے کچھ نہ کیا تو خوفناک صورتحال جنم لے سکتی ہے حکمران آئین سمیت ہر چیز توڑ پھوڑ دینا چاہتے ہیں جہانگیر ترین اور عصد عمر نے ایک دوسرے کی چھٹی کرائی عمران خان وزراء کو خبردار کر چکے کہ پانچ چھے ماں میں خود کو تگڑا کرنا ہوگا ورنہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا فواد چودری کے انکشافات کہتے ہیں حکومت منتے ہی اختلافات سے پولٹیکل کلاس باہر ہو گئی خلاف پور کرنے والے سیاست سے تھے ہی نہیں پاکستان میں گھرونہ سے مزید ایک سو پانچ اموات عدد 3695 3946 نائے مریض 3236 مریضوں کی حالت تشویش ناک سندھ میں 1103 پنجاب میں 1495 خیبر فختوں کامے آرسو تینتالیس بلوچی سان میں 104 گلگت بلکستان میں 22 عدد کشمیر میں 22 اور اسلام آباد میں 106 مریضوں کا انتقال دنیا بھر میں کرونا میں قابو اقدامات بے سود ہلاکتیں 476 ہزار ہو چکیں 92 لاکھ پندرہ ہزار مریض امریکہ میں 1 لاکھ تیس ہزار برازیل میں 51407 برطانیہ میں 42,647 اکتی میں 34,657 بھارت میں 14,027 اور سعودی عرب میں 1307 اموات لاہور ہائی کورٹ کا پلازمہ فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم پلازمہ خریدنے والوں سے انفرمیشن لیں اور لوگوں کو پکڑیں سیکیٹری صحت کو ہدایات آج کل دو جملے مقبول ہیں سرکاری اسپتال میں جان پرائیوٹ اسپتال میں مال نہیں بچتا چیف جسٹس کے روابس ڈاکٹر یاسمین راشید کہتی ہے ولک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے ڈاکٹرز کو خدمت انسانیت پر مسیحہ کا درجہ دیا گیا نرسیز اور پیرامیڈکل سٹاپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ڈاکٹرز اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دن رات خدمت کر رہے ہیں جون کے آخر اور جولائی کے آغاز میں کرونا اپنے اروج پر ہوگا وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے خبردار کر دیا کہتے ہیں ایسو پیس پر عمل کرنا قوم کا فرض ہے سندھ حکومت کئی معاملات میں خود مختار ہے مگر کرونا وارث پر بھی سیاست کر رہی ہے اور پشاور میں سی چی ٹی کی کارروائی چار دہشت گرد مارے گئے دہشت گرد غازی آباد میں ایک مکان میں پناہ لیے ہوئے تھے چار کلاشن کوپ چھے دستی بم اور سیکڑوں کارتوس پر آمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے میں ہوں سمیرہ مرزہ ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے